بھارت نواز کشمیری رہنما بھی موڈی کے خلاف بولنے لگے مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیرعالہ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ بھارت نے پانچ اگرسو ہزار انیس کو کتے کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اپنی قبر خود کھو دی ہے کشمیر بیڈیا سیویسز کے مطابق فاروق عبداللہ نے سری نگر میں میڈیا کو انٹرویو میں کہا ہے کہ بھارت نے گزشتہ برس پانچ اگست کو کشمیر کو بین الاقوامی مسئلہ بنا دیا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھو دی ہے جو اس سے قابل کبھی نہیں ہوا تھا انہوں نے کہا ہے کہ خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد ایک شامدار چیز ہوئی ہے کہ کشمیر برحل اقوامی مسئلہ بن گیا ہے بھارتی حکومت اس مسئلے کو ختم کرنے کے قابل نہیں ہے مقبوضہ خطے کے سابق وزرعالہ نے کہا ہے کہ قوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں اس کے بعد تین مرتبہ بحیث ہوئی ہے اور یہ مذاکرہ جاری رہے گا انہوں نے کہا ہے کہ امریکی استارتی امیدوار جو بائٹن کے اس بیان کا بھی حوارہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو دوسروں کے طرح آزادی بھی دی جائے اور اب اسی طرح کی آبازیں چین سے بھی آ رہی ہیں انہوں نے کھولے عام کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کو بحال کیا جائے یہ وہی چین ہے جس کے وزرعال بھارت کے دورے پر بارے نیارے جا رہے تھے لیکن اب کھولے عام ہمارے لیے بات کر رہے ہیں فاروق عبداللہ نے نبابرس مقبوضہ وادی کا دورہ کر رہے والے غیر ملکی نمائندوں کو کٹ پتلے قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ کشمیری پکوان کا سائکہ چکتے ہیں اور دل چھیل کے گرد گھون کر خوش ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پوری وادی کی حالات اس سے مختلف نہیں ہیں گزشتہ برس پانچ اگرس کو موڈی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو نا صرف دیاست کے بجائے دو وفاقی اکرائیوں میں تقسیم کیا تھا بلکہ وادی کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے وہاں غیر کشمیریوں کو زمین خریدنے کی بھی اجازت دی تھی موسیقی